لائٹ روم فوٹو ایڈنگ اگر تم نے فوٹو ایڈنگ سیکھ لیے اس ویڈیو پر کلک کیا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اس میں میں آپ کو فری پری سیٹ بھی دوں گا اور ساری چیزیں سمجھاؤں گا کس طرح کے فوٹو کی ایڈجسٹ میں کرتے ہیں تو باتوں میں زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں ہم بالسکرین پر لائٹ روم فوٹو ایڈنگ سب سے پہلے دیکھ اس کا بفور این آفٹر تو کس طرح سے ہم جوانا اس طرح کی ہائی کوالٹی ہائی کللواری جوانا لائٹ روم میں فوٹوز کو کیسے ایڈٹ کر سکتے تم دیکھ سکتے اس کا کٹرات فوٹو کی کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہو آفٹر ایڈٹ ٹھیک ہے بفور میں آپ کو نظر آئے گا کہ جوانا فیس پہ گلو بہت کم ہے اور آفٹر ایڈنگ آپ کو پتہ چلے گا اس پہ گلو بہت زیادہ ہے اور ہائی ریزولیشن میں ماری فوٹو ایڈٹ ہو چکی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم فوٹوز کا ایڈٹ کرتے ہیں بہت اس کا جو ہے نا جو پوری اس کی ریزولیشن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے بہت آج کی وڈیو میں ہائی کوالٹی ایڈٹنگ کرنا سیکھیں گے ادروائز میں آپ کو اس کا فری پری سیٹ بھی دوں گا فری پری سیٹ کے لیے آپ نے چیکمنٹ کرنا ہے فری پری سیٹ تو آپ کو جانا آٹومیٹکلی لنک سینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایڈٹ کیسے کریں گے تو ہم یہاں سے ایک بار اسے کر لیتے ہیں ری سیٹ ٹھیک ہے ری سیٹ ہم نے کہا لیا سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ٹول آتا ہے اسے کہتے ہیں آٹو کر ٹھیک ہے آٹو آپ کرو گے تو یہ خود سے کچھ ایڈجسمنٹ کرے گا بہت آپ کو لائٹس میں آنا ہے میں آپ کو سٹیپ بس ٹیپ ساری چیز سمگا ہوں جا ایکسپوزر کیا ہوتا ہے آپ سپوزر ہوتا ہے فوٹو کی اوورلائی برائٹنس تو ہم برائٹنس کو تھوڑا سا کریں گے کم ہاں میک شور کریں گے جب بھی آپ فوٹو آیٹنگ کر رہے ہوں تو آپ کی جو برائٹنس ہے وہ تیز ہونے چاہیے ٹھیک ہے فول ہونے چاہیے یہ تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھا دیں کہ آپ کی فوٹو میں کون کونس چینجز ہوئیں ٹھیک ہے ہم نے ایکسپوزر کو سیونٹین کر دیا کنٹرالز کو ہم بڑھائیں گے ٹھیک ہے جی مینس فیفٹی فائیو تک اس کے بعد تاہیے شیڈو تو شیڈو کا مطلب ہے کہ فوٹو میں وہی رہے جاوے برائٹنس بہت کم ہے ٹھیک ہے ہم شیڈو کو ٹوینٹی سکس کر دیں گے اس کے بعد تاہیے وائٹس اور ہم وائٹس کو یہاں سے وائٹس کو کریں گے کم ان بلیک کو بھی تھوڑا سا کم کریں گے تاکہ ہماری شلٹ بھی جو بلیک ہے وہ تھوڑا سی اور بلیک ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ہوگی بیسک کلر کریکشن ٹھیک ہے جی بیسک کلر کریکشن ان کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ کلرز میں آ جانا کلرز کے بعد یہاں پہ آپ کو آپ کو اپشن ادھر آئے گا یہ کلر مکس کا اپشن ہے ٹھیک ہے یہ ریمبو سا بنا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے سب سے پہلے جو میں کلر ملتا ہے وہ ہوتا ہے لپس کا کلر سیکنڈ جو اورنج کلر وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سکین کا کلر تو ہم کیا کریں گے لپس کو کروکا بڑھانے کے لیے سیچریوں کو تھوڑا سا بڑھائیں گے یہاں سے اپنی فوٹو کی صاحب سے تو میں سے ٹونٹی اتنا کرلوں گا سیمنٹین تک ٹھیک ہے اس کے بعد دھمائیں گے اورنج کلرم میں اس میں ہم اپنے فیس کو وائٹ کریں گے تو اس کی لومنس کو اس طرح سے میں بڑھاؤں گا تو اب جیسے میں نے لومنس کو بڑھایا میرا فیس بڑھائٹ ہوا ہے دیکھو اب گوھر کرو گے ٹھیک ہے تو میں اسے بڑھا کے تھرٹی ایٹ کر دوں گا سیچریوں کو تھوڑا سا اور مائنس میں لے کے جاؤں گا تاکہ میرا فیس سید برائٹر اینڈ بائٹ ہو ٹھیک ہے جی اتنا کر لیا اس کے بعد دھتے ہیں دو کلر ییلو اینڈ گرین ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ٹون سلیٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم گرین میں جائیں گے گرین کے ہیوک ہم گیا کریں گے اس طرح سے مائنس میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اسے مائنس سیونٹین کر دیا اینڈ اس کی سیچریوں کو اس طرح سے بڑھائیں گے ٹھیک ہے جی سیچریوں کو بڑھا کے ہم نے سیونٹین کر دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اوریج میں آئیں گے سوری ییلو میں اور اس کی سیچریوں کو ہم اس طرح سے بڑھائیں گے جیسے ہم نے سیچریوشن کو بڑھایا تو آپ گوھر کرو گے کہ جو ہے نا پوری ایسے فوٹو میں کلر آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے بارے ہوتا سا مائنس میں لے کے جائیں گے راؤن مائنس نینٹین کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آتا ہے بلو کلر آتا ہے ہم کیا کریں گے بلو کے سیجروں کو بڑھائیں گے تاکہ جو فوٹو میں بلو کلر آنا وہ تھوڑا سا ایسے پاپ آپ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی کلر بڑھ جائے میں لومنس کو تھوڑا سا کم کرنوں گا اس طرح سے مائنس نینٹین تک یہاں سے ہم کیا کریں گے اسے کر دیں گے ڈن ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ تیمپریچر ہے تو ہم کیا کریں گے تیمپریچر کو مائنس ٹو کریں گے ٹھیک ہے جی ہم نے تیمپریچر کو مائنس ٹو کر دیا یہاں سے سیچر ریشن کو جو آنا پلس ٹو ٹو کر دیں گے دونوں کو کو پڑھانے کے لئے اس کے تیمپریچر بڑھانے کے لئے تکیردانے کے لئے تکیردانی جو کلیٹی ہوتی ہے اس کو آپ کو بڑھا دیں نہ کرنا ٹھیک ہے ٹو ٹو کر کو بڑھا دیں ٹھیک ہے جی ڈھی ایز کو پلس ٹھیک ہے ٹھیک میں جائیں اوپٹکز میں جائیں ان دونوں کو آپ نے اس طرح سے آن کر لیں اس طرح سے کیا ہوگا کہ فوٹو میں جو بھی ایرر ہوگا وہ خد بہت نکلا اگر آپ کی فوٹو کوالٹی لو ہے اور اس پر کلر کافی زیادہ چڑھ جاتا ہے تو آپ کو یہاں سے کیا ہماری فوٹو پہلے سے کافی بہتر ہے ٹھیک ہے تو ہماری فوٹو پور کی پوری آریٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کا پہ فور این آفٹر ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اپنی فوٹو کو لائٹ اومیل کر سکتے ہیں سوائی ہوپ آپ کو وڈیو بڑی اچھ لے گی ہوگی تو آج کی وڈیو اتنا ہی اور ہاں پری سیٹ کے لیے کمنٹ کرنا مت بولنا تو ٹیک کیر اللہ حافظ